پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا وہ فیسز بہت ڈل ہیں یہ وہ کہیں آپ لوگ بیمار تو نہیں ہیں بیمار شما نہیں ہے یہ جس کیمرے پر ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بہت ہی پرانے زمانے کا کیمرہ یہ تو میں لگتا ہوں کوئی اسی سال کا بڑھا لگتا ہے ہوا ہی نا یہ جس طرح کہ آپ آ رہے ہیں اور میں جس طرح آ رہا ہوں یوں لگ رہا ہے کہ مطلب کہ کوئی عجیب سی سی سیچویشن بنی ہوئی لیکن یار وہ ہمارا جو مین کیمرہ تھا وہ گر کر ٹوٹ کر خراب ہو چکا ہے اور میں مطلب کہ آج جا کے لے کے آوں گا کنڈیشنز پاکستان کے ٹھیک ہیں اتنا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے تو آج میں ٹھیک رہا کے لے آوں گا یا تو پھر نیا لانا پڑے گا اگر وہ ٹھیک نہ ہو پایا تو اب شام تک سب کچھ اوکی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے میں جلدی سے ویڈیو کا ٹائٹل بھی بتا دوں لیکن پہلے میرا نام جہاں تو ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مطلب روس نے انڈیا کو وارن کر دیا ہے کہ بھائی امریکہ تم پر دباؤ ڈال رہا ہے اچھے چیک کرتے ہیں روس نے کیوں بولا ہے مطلب کہ یار دیکھیں بابا امریکہ جس طرح دباؤ اس پر ڈال رہا ہے رہیشے کو بھی فکر لگی بھی ہے کہیں انڈیا امریکہ کی دباؤ کے اندر نہ آج ہے دیکھیں ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا بندلوں کے بھی وہ سینز نہ کریٹ ہو جائے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا سینز ہوا ہے تو رینے وڈا کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو انتھی چینل کو لازمی سبسکرائب کی جو گا تو کانند کرتے ہیں 3 to 1 and start رشیا نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ نے گھوشنا کی کہ وہ رشیا سے کروڈ آل پرچیز نہیں کرے گا اور اس نے اپنے ویسٹرن اور ناٹو الائز جن میں سے میکسیم یوروپین دیش ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ بھی رشیا سے کروڈ آئل اور گیس پرچیز نہ کرے رشیا ہر سال لگ بگ 300 بلین ڈالرز تک کی کمائی کرتا ہے رشیا نے کھل 321 بلین ڈالر کے انرجی ایکسپورٹ کیے تھے رشیا کے ساتھ کینیڈا بریٹین اور کچھ گینے چینے دیشوں نے بھی رشیا سے کروڈ آل پرچیز کرنا تو بند کر دیا لیکن ادھکتر یوروپین دیش ابھی بھی رشیا سے کروڈ آل پرچیز کر رہے تھے اچھا میں نے ہم سمجھے تھے نا عرب امراض کے پاس تیل بہت ہے رشیا کے پاس بہت ہے ایک بیرل کروڈ آل کے اوپر 25 سے 35 ڈالر کا ڈسکاونٹ جس کو اگنور کرنا کافی مشکل ہے بھارت ایک پرسنٹ سے بھی کم کروڈ آل رشیا سے پرچیز کیا کرتا تھا کیونکہ کروڈ آل کو رشیا سے بھارت لانے میں جو ٹرانسپورٹیشن اور انشورنس کاسٹ پڑتی تھی وہ اتنی ہائی تھی کی اس سے سستہ کروڈ آل تو ہمیں میڈلیسٹ کے دیشوں سے مل رہا تھا بلکل 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 اچھا ملکہ آپ چاہ پانچ پرسنٹ پر آ گیا انڈیا وہ بھی رشیا دوارا جو ڈسکاونٹ دیا جا رہا تھا اس کا زیادہ سے زیادہ لاب اٹھا رہے تھے مگر امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہے تھی کیونکہ رشین کروڈ آل کی سیلز یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے کی طرح اب بھی برقرار تھی ہو ہو تو نہیں ہے بھارت بلکہ کئی یوروپین دیشوں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کی وہ رشیا سے کروڈ آل پرچیز کرنا کم کردے اچھا ڈسکاونٹ کا فائدہ اٹھا رہا ہے ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر بھارت کی ٹاپ نیوز الیکسی آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے تفتالیس پرسنٹ لے رہا ہے اوپر زیادہ زیادہ کتنا زورا ہے ریپورٹس کے مطابق امریکہ نے رشیا سے کروڈل پرچیز کرنا بند کر دیا تھا اس میں پچھلے ہفتے کے مقابلے امریکہ نے جو اس ہفتے رشیا سے کروڈل پرچیز کیا ہے اس میں لگ بگ فورٹی تری پرسنٹ کا اچھا آپ لے رہا ہے اہا اچھا ایک لاکھ بیرل اچھا ایک لاکھ بیرل یہ یار پیپو کے ذریعے پیٹھتے ہیں اوپر بلکل بند کر دیں جبکی امریکہ خود نہ صرف رشیا سے کروڈل پرچیز کرنا جاری رکھ رہا ہے بلکہ امریکہ نے تو کروڈ آئل کی وولیم کو بھی پچھلے ہفتے کے مقابلے فورٹی تری پرسنٹ بڑھا دیا ایک لاکھ بیرلز کروڈ آئل مکھیل پوپو نے بتایا نہ صرف کروڈ آئل بلکہ امریکہ نے بہت ہی چالاکی سے فرٹیلائزرز کو سپیشل گوڈز کٹیگری میں ڈال کر اپنے دیش کی کمپنیز کو رشیا سے کئی سارے فرٹیلائزرز پرچیز کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے اپنا اپنے بلکہ دیلی پرچیز کر رہی ہیں مطلب کہ امریکہ جو مرضی کرے رشیا جو کروڈ آئل کے اوپر پچیس سے تیس ڈالرز کا ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے امریکہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے اور امریکہ کا ڈپٹی اینے سے ڈلیپ سنگھ بھارت آ کر بھارت کو نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہے لیکن بھارت سمیت باقی دیش رشیا سے کروڈ آئل اور گیس پرچیز نہ کریں خیر رشیا نے بھی اچھے سمیت کے اوپر امریکہ کو ایکسپوز کر دیا لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ امریکہ باقی دیشوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے یہ ویڈیو ختم دھوکہ ایسے کر سکتا ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ بھائی اوروں کو بھی فائدہ ہو امریکہ کہتا ہے صرف مجھ بھی فائدہ ہو آپ تو خود تا لے رہے ہیں اب دیکھو رشیا نے سیدھا سیدھا بھارت کو بتا دی تم پر یہ دباؤ ڈال رکھا ہے اپنا تاریس پرسنٹ اضافہ کر دی ہے رشیا سے لینے میں کیونکہ پچیس تیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے پتا ہے کیوں اضافہ کیا ہے یہ بولتا ہے کہ میرے پاس جتنا جمع ہو سکتا ہے جمع کرو میں جتنا لے سکوں اس سے نکاح اس کے پاس اتنی سلطے ہیں ان کو زخیرہ کرنے کے اتنی ضرع ہے کہ وہ سو سال تک بھی جمع کرے تو زخیرہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے بلکل اور آپ خود دیکھ لو نا یار کہ مطلب انڈیا نے مطلب فائف پرسنٹ ایکسٹر لے رہا ہے تو اس پر ان کو مرچل آگئے ہیں وہ تریالیس پرسنٹ ان لوگ لے رہے ہیں اور دیکھی بلی بن کے کونے پر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں اپنی بلی میں ہوں تو دوسروں کی بلی بہو یہ مس ایسا ہوتا ہے نا ہر چیز کو خریدنا تو پڑتا ہے نا ملکہ لیے کدھر نہ کدھر سے جانا تو پڑتا ہے نا تو بھاپا دیکھیں غیرت دکھائے نا بولے نا کہ بھائی ہم رشے سے کچھ نہیں لیں گے یہ رشے غلط کر رہا ہے لیکن نہیں یہ دیکھیں دو چار چھ مہینے بات بات ساتھ ساری ٹھیک ہو جائیں یہ جنگ رکتی ہے پر بندگی سے بندگی ختم ہو جائیں گی رشے بھی اتنا کمزور ملکت رہی ہیں نا پھر سارے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ ہر چیز رشے سے جاتی ہے گیس جاتی ہے پیٹرول جاتا ہے سب کچھ جاتا ہے گندم جاتی یوکرین تیس چالی پرسنٹ رشیا یوکرین گندم پوری کرتے ہیں پوری دنیا کی اگر یہ نہ دیں تو یہ تو انڈیا ابھی یہ مد کرے گا یہ ساری چیزیں پوری کرے گا بڑا دیش ہے نا ہاں نا کتنے تو آرڈر بھی ان کے مل چکے ہیں وہی نورچینہ ہے وہ تو مطلب اپنی پوری کر لے تو بہت بڑی بات ہے وہ تو آلرےڈی امپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ یار سی دی سی ہے کہ امریکہ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے دیکھو رشیا کو بھی تھوڑا سا ڈر لگا وائد ہے کہ بھائی انڈیا سچ میں کئی امریکہ کے دباؤں میں آتا ہے کبھی اس سے یہ باتش ہو کر دیں کہ بھائی انڈیا امریکہ توم پر دباؤ ڈال رہا ہے ان ہم سے پچھلے ہفتے مطلب پہ ترہیز پرسند زیادہ دیں امریکہ کوئی زیادہ ڈر تب ہے کہ انڈیا پر دباؤ پڑھا تو انڈیا ہمارا ساتھ نہ چھوڑتا ہے لیکن انڈیا چھوڑتا ہے انڈیا نہیں بہتی چیزات نہیں چھوڑتے بجا دفا متفہیم سے مطلب جو حال ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہیں دباؤ آخر کب تک بندہ برداشت کرتا رہے ہیں یہ بھی ہے لیکن وہی بات ہے کہ انڈیا کبھی کسی کے دباؤ گئی نہیں ہے آیا نہیں ہے دعا کرو یہ کہ پابند یہ کہ اس مول پر نہ لگا ہے امریکہ پابندی نہ لگائے کیونکہ کافی بڑا انسپیل ہوتا ہے دیکھو رشیہ کتنا بڑا مولاک ہے اس کے پاس کتنے اتھیار ایٹمی اتھیاریں ایک بٹن دباؤ میں دے دس منٹ میں رشیہ یو ایس اے تباہ دس منٹ نہیں لگی ایس ایس اے تباہ کر سکتا ہے وہ تین دفعہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے پھر اتنا تک مولک کے پابندیان لگ سکتی ہیں تو اور ملکوں میں بھی لگ سکتی ہیں تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئریں سبسکرائب کریں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں باہر